شہزاد علی اکبر کی مدہ میں بینال حرمین کربلا میں ایک محفل ہوتی ہے اس کے کنوینر ہوتے ہیں نایاب حلوری صاحب اور اس کی خوبی یہ ہے کہ کنوینر ہوتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں اس کا مطلب کنوینر خود اپنی محفل میں پڑھ سکتا ہے تو پھر آصف کشتوی صاحب بھی جو اس محفل کے کنوینر ہیں وہ کیوں نہ پڑھیں حالانکہ یہ کلیجہ ہے کہ نایاب بھائی کے بعد پڑھنا تو شاعر کے لیے کلیجہ ہے لیکن کنوینر کے بعد کنوینر کا پڑھنا کوئی عجیب بات نہیں ہے میں آصف کشتوی صاحب کو آواز دوں گا اور دیکھے کیسے کیسے مصرے کیا دھردار مصرے ہوتے ہیں کہتے ہیں میں مصرے پیش کر رہا ہوں کہ عشق گردار تک نہیں پہنچا اپنے میار تک نہیں پہنچا شام و کوفہ اُلٹ چکے عابد ہاتھ تلوار تک نہیں پہنچا جنب آصف کشتوی صاحب اپنی محفل میں بہت کم پڑھتے ہیں چونکہ میزبان ہوتے ہیں کنوینر ہوتے ہیں اور شورا کا خیال لگتے ہیں باواز ابلہ نعرہ سلواز سے آپ ان کا خیر مقدم کریں حضرات اس وقت یہ پیرست شہادت میں میرا نام نیر بھائی نے نہیں ڈالا ہے بلکہ میں نے ہمک کے ڈلوایا ہے اپنا نام چار چار مصرے ہزار پیش کر رہا ہوں چار مصرے چار مصرے پیغامی ہیں اس لئے پیش کر رہا ہوں کہ بغیر کسی تمہید کے کہ تمام رات یہی کشمکش رہی آصف تمام رات یہی کشمکش رہی آصف علی کے باپ کو دوب ہی تو کیسا توفہ دوں علی کے باپ کو دوب ہی تو کیسا توفہ دوں اور سہر کے ہوتے ہی یاد آگئی علی کی پسند کسی یتیم کو اچھا لباس پہنا دوں کسی یتیم کو اچھا لباس پہنا دوں سہر کے ہوتے ہی یاد آگئی علی کی پسند سہر کے ہوتے ہی یاد آگئی علی کی پسند کسی یتیم کو اچھا لباس پہنا دوں کسی یتیم کو اچھا لباس پہنا دوں چار مصرے اور حضرات دوست کے بعد دیں ایک مطلع اور دو تین شیئر کے نایب بھائی دیکھئے گا نیئر بھائی کہ ناممکنات میں تھا مگر بولتا رہا ناممکنات میں تھا مگر بولتا رہا ارے ظالم کو زیر کر کے زبر بولتا رہا ظالم کو زیر کر کے زبر بولتا رہا اور ہزیان کی رسول پہ تحمد تھی اس لیے نوکے سنا پہ آکے بھی سر بولتا رہا ہزیان کی رسول پہ تحمد تھی اس لیے نوکے سنا پہ آکے بھی سر بولتا رہا نوکے سنا پہ آکے بھی سر بولتا رہا بہضرات ایک مطلع اور تین چار شعر ممدو کے اس میں اور انشاءاللہ وزاحمت ہم آپ کی دیکھئے گا اببہ مصرہ ہوا تھا کہ ابو طالب تمہیں قرآن کی تفسیر کرنی ہے ابو طالب تمہیں قرآن کی تفسیر کرنی ہے بس چار پر شعر دیکھے گا کہ ابو طالب تمہیں ایسی بھی ایک تدبیر کرنی ہے ابو طالب تمہیں ایسی بھی ایک تدبیر کرنی ہے کہ بارہ صورتوں کی ایک ہی تصویر کرنی ہے کہ بارہ صورتوں کی ایک ہی تصویر کرنی ہے اور شعر دیکھئے گا پیش کرنا ہوں حضرت بسند آئے تو دعاوں سے نواز دیجئے گا کہ کرو دعوت کہو سارے قرابتدار آ جائیں کرو دعوت کہو سارے قرابتدار آ جائیں بھتیجے کو ہمارے آج ایک تقریر کرنی ہے بھتیجے کو ہمارے آج ایک تقریر کرنی ہے کرو دعوت کہو سارے قرابتدار آ جائیں کرو دعوت کہو سارے قرابتدار آ جائیں بھتیجے کو ہمارے آج ایک تقریر کرنی ہے بھتیجے کو ہمارے آج ایک تقریر کرنی ہے کرو دعوت کہو سارے قرابتدار آ جائیں کرو دعوت کہو سارے قرابتدار آ جائیں بھتیجے کو ہمارے آج ایک تقریر کرنی ہے بھتیجے کو ہمارے آج ایک تقریر کرنی ہے بھتیجے کو ہمارے آج ایک تقریر کرنی ہے اور یہ بھی دیکھئے گا حضرت شیر شاید کی تھی کہ فرسدقی قصائد کہہ کے کیوں ممتاز ہو جائیں فرسدقی قصائد کہہ کے کیوں ممتاز ہو جائیں اورے ہمیں بھی خلد میں تیار کجاگیر کرنی ہے ہمیں بھی خلد میں تیار ہمیں بھی خلد میں تیار کجاگیر کرنی ہے شیر دیکھئے گا نیر بھائی نایاب بھائی پسند ہو جائے تو دعوتوں کو نواز میں کا شیر دیکھئے گا حضرت کہنے کی کوشش کی ہے کہ وہی آشور کو عباس کے بازو پہ اُبرے گی وہی عباس وہی آشور کو عباس کے بازو پہ اُبرے گی جو روداد وفاتوں کو ابھی تحریم کرنی ہے جو وہی آشور کو وہی آشور کو عباس کے بازو پہ اُبرے گی وہی آشور کو اب باس کے بازو پہ ابرے گی جو رود آدے وفا تم کو ابھی تحریر کرنی ہے جو رود آدے وفا تم کو ابھی تحریر کرنی ہے یا باس 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 وحی عاشور کو عباس کے بازو پہ اُبھرے گی جرود آدھے وفات تم کو ابھی تحریر کرنی ہے جرود آدھے وفات تم کو ابھی تحریر کرنی ہے تصمیم میں دیکھئے گا کہ تمہاری نسل ہی قرآن کو جی کر دکھائے گی تمہاری نسل ہی قرآن کو جی کر دکھائے گی ابو طالب تمہیں قرآن کی تفسیر کرنی ہے ابو طالب تمہیں قرآن کی تفسیر کرنی ہے ابو طالب وہ نعرہ ہے جس کو زور سے عاصف ابو طالب وہ نعرہ ہے جس کو زور سے عاصف خدا کے دین کو روز جزا تکبیر کرنی ہے خدا کے دین کو روز جزا تکبیر کرنی ہے خدا کے دین کو روز جزا تکبیر کرنی ہے خدا کے دین کو روز جزا تکبیر کرنی ہے موسیقی